اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارحام ہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور بائی اینڈ سیل دوستو بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ پیس بوک اور یوٹیوب پر وائرل ہے کہ سیونٹی سی سی کا کارک بریٹر جو ہے وہ لوگ مہران ایف ایکس یا کلڈس میں لگا کے تقریباً ٹونٹی کلومیٹر پلس جو ہے مائلج لیتے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ چیز آپ لوگ کے ساتھ دوستو ڈسکس کروں گا آج تو دوستو اگر آپ لوگ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز سے جو ہے پائدہ اٹھا سکیں کیونکہ دوستو میں ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لوز لاتا رہتا ہوں تو دوستو سیونٹی سی سی کا کاربوریٹر جو ہے بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں میں لگا چکے ہیں اور وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ایک لڑکا ہے پیس بک پہ ایسے اس کی ویڈیوز وائرل بھی ہے پیلار نامک میسری ہے دوستو اگر آپ لوگ یہ کاربوریٹر چینج کروانا چاہے تو اس پہ جو کاؤسٹ آئے گا آپ لوگ کو تقریب بارہ ہزار روپے جو ہے مہران یا اپکس پہ آتا ہے جبکہ کلٹس یا کسی بھی دوسری گاڑی میں اگر آپ لوگ ایڈیسٹ کرنا چاہے تو اس کا پرائز جو ہے وہ اسی حساب سے پھر بڑھ جاتا ہے تو دوستو جو سیونٹی سی سی ہے کاربوریٹر آپ لوگ کو معلوم ہے یہ کمپنی جو ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ سیونٹی سی سی کا جو کاربوریٹر ہے وہ صرف سیونٹی سی سی ہی کیلئے موضوع ہوتا ہے کام کرتا ہے یہاں پر جو لوجک ہے وہ آپ لوگ بتاتا ہے چلو دوستو کہ جب آپ چھوٹا کاربوریٹر میں لگاتے ہیں تو اس میں دو مسئلے آتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ پیول جو ہے وہ کم انجن میں جاتا ہے دوسرا جو ایئر ہے وہ بھی کم یعنی چلا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ نارمل اپیٹر لگائیں گے گاڑی والا پیلٹر تو وہ ایئر اگزیس ایئر کے وجہ سے جو ہے وہ کمپنشن نہیں ہوتا یا اگر کم بھی آپ ایئر بیجیں گے تب بھی کمپنشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یعنی پرابلم ہوگی انجن چلے گا ہی نہیں دوستو اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پیلٹر کو بھی الٹر کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا موڈیپیکیشن کر کے اس کو پھر یوز کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ایک مہینے تک یہ کاربوڈیٹر یوز کریں گے تو ایک مہینے تک آپ لوگ کا انجن جو ہے اس کا کبارہ ہو جگیا ہوگا کیونکہ جب دوستو پیول انجن میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کے جب جسٹیم کمپنشن ہوتی ہیں اور اس کے جو کمپنشن ریشو ہوتا ہے پیسٹن کا وہ برابر نہیں ہوتا یعنی وہ اس کو برابر پریس نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ جو اس کے ٹرنز ہیں راؤنڈز ہیں وہ کم ہو جاتا ہے آر پی ایم بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے دوستو آر پی ایم جیسے ہی کم ہوتا ہے تو انجن پر جو ہے وہ لوڈ آتا ہے اور جو شاپٹ ہے وہ برابر نہیں کمتا رار پی ایم کم ہونے کے وجہ سے انجن کے جو سپیوڈ ہے پرپورمنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ چیز میکسیم آپ تقریباً ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے اور دوسری جو اس کا مائلیج ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جیسے لوگ بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایکویلنسی نہیں ہوتا پیول کا ایکویلنسی اس کے اندر نہیں ہوتا اور وہ برابر طریقے سے اس کو پیول نہیں ملتا جس کے وجہ سے کبھی پیول کم کبھی زی زیادہ ملتا ہے تو دوسری بات یہ اس پر کاوی سارا خرچہ بھی آتا ہے دوسرا آپ کا انجن جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں خراب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے پھر آپ لوگ کو دوسرا انجن یا سویپ کرنا پڑتا ہے یا چینج کرنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ لوگ گاڑی کو گیس بھی بھی چلائیں گے تو آپ لوگ ایک کیجی میں تقریباً کیارہ بارہ کلومیٹر جو ہے وہ مل جاتا ہے سوزوکی مہران ایپیکس اور کلٹس کی دوستو میں بات کر رہا ہوں یعنی 800 سی سی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر تقریباً آپ لوگ کو اتنا مائلج ملتا ہے اور اگر آپ لوگ جو ہے پیٹرل پہ جلائیں گے گاڑی کو نارمل کاربوریٹر کے ساتھ تو اس کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً آپ لوگ کو ملے گا پندرہ سولہ اور بیس تک بھی کوئی کوئی گاڑی جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو دوستو آپ لوگ جو سیونٹی سی سی کا کاربوریٹر بلکل نہ لگائی یہ بلکل پرود ہے اور آپ لوگ کا پیسہ جائے ہیں انجن زائے ہوگا دوستو اور ان انپوریٹر ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے گا آپ لوگ کو اچھی لگتے ہیں تو انہیں ایک جیسا کمنٹ نہیں چکا رہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمیں ریجی کا اجازت اپنے خیال لگے گا دوستو و السلام پاکستان زیدہ بات